یا رسول اللہ یا اگر تُو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے محبتِ مصطفیٰ کے بغیر تو یقین جانے ایک بھی نماز قبول نہیں اللہ کی عزت کی قسم بہت بڑی ہوتی ہے اللہ کی قسم بہت بڑی ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی قسم نہیں اور میں ممبرِ رسول پہ بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نماز کے اندر محبتِ مصطفیٰ شامل نہیں اس کی کوئی نماز قبول نہیں اس کی کوئی نماز کوئی عبادت کوئی ریاضت قبول نہیں ہے قبر میں اس نماز نے کام آنا ہے جس نماز میں محبتِ مصطفیٰ شامل عدبِ مصطفیٰ شامل ہو ورنہ کوئی عبادت اس کی بارگاہ میں قبول نہیں اور اگری بات کر رہا ہوں آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں ہمیں سنتے ہیں اور بھی بڑی بڑی مساجد میں جا کے سنتے ہیں یاد رکھیں جس عالم کی گفتگو سے آپ کو محبتِ مصطفیٰ کا جام ملے جس عالم کی محبت سے جس عالم کی تقریر میں خطاب کے اندر اس کی گفتگو سے آپ کو عشقِ مصطفیٰ کا رنگ نظر آئے عشقِ مصطفیٰ کا وہ پیکر بنا کر آپ کو پیش کرے گلدستہ نظر آئے آپ کو کسی عالم کی گفتگو میں حضور کی محبت نظر آئے حضور کا عشق نظر آئے بھڑ کے اسے قبول کریں اسے سینے سے لگائیں اور اگر یاد رکھیں اگر کسی عالم کی گفتگو میں حضور کی محبت نہیں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہی محبتِ مصطفیٰ ہے جس کے پاس اللہ کی محبت ہو اور محبتِ مصطفیٰ نہ ہو تو پہلی محبت بھی فائدہ نہیں دے گی معلوم یہ ہوا محبتِ مصطفیٰ شرط ہے محبتِ خدا کی محبتِ مصطفیٰ ہوئی تو محبتِ خدا قبول تو اب یہاں سے آپ اس بات کو اپنے سینے میں سجا لیں کہ جس عالم کے ذکر گفتگو اور تقریر سے آپ کو حضور کا عشق اور محبت ملیں اسے سینے سے لگائیں اور جس کی گفتگو آپ کو حضور سے دور کر دے جس کی کتابیں آپ کو حضور سے دور کر دے جس کی تحریریں آپ کو حضور کی محبت سے دور کر دیں اس عالم کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اس کی گفتگو کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اس کی تحریروں کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں کیونکہ وہ آپ کو خدا کے قریب نہیں کر رہا وہ خدا سے دور کر رہا ہے جو مصطفیٰ کے قریب کر رہا ہے حقیقت میں وہ صرف مصطفیٰ کے قریب نہیں کر رہا دا کے قریب کر رہا ہے اس لیے حقیقت کے اندر آپ کو صحیح عالم وہ ہے جو آپ کو حضور کی باتیں سنائے حضور کی شریعت بتائے حضور کی عشق و محبت کے تذکرے سنائے حضور کی سیدھت بتائے تاکہ آپ کی زندگی جس کا مقصد حیات جو ہمارا مقصد حیات ہے حضور کا ذکر کرنا حضور سے محبت کرنا وارفتگی کے ساتھ بے لانس ہو کر بغیر کسی لالچ کے وہ جس سے ملے وہ جہاں سے ملے اسے بڑھ کے قبول کریں کیونکہ مقصد حیات صرف حضور کی ذات بولیے مقصد حیات صرف حضور کی ذات ہے حضور کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اپنے لئے زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے وہ اپنے پچاس سال ساٹھ سال گزارے گا زندگی بھی ختم اس کی زندگی کے بعد اس کا ذکر بھی ختم لیکن جو دنیا میں رہ کر اپنی زندگی حضور کے نام لگا دے گا پھر سال گزرے گا اور لوگ جوک تر جوک اس کی قبر پر جائیں گے پھر کہیں گے آؤ داتا کے عرص پر چلو آؤ داتا پا کے عرص پر چلتے ہیں آؤ غوث پا کے عرص پر چلتے ہیں آؤ مہین الدین کے عرص پر چلتے ہیں کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لئے نہیں گزاری اپنے رب کے لئے گزاری ہے ان کا آڑنا بچھونا رضاِ خدا ان کا بیٹھنا ان کا پڑھنا ان کا کلام کرنا ان کا تبلیغ کرنا اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا نہ اپنی ذات کے لئے تھا بلکہ خدا کے لئے تھا نتیجہ کیا نکلا وہ دنیا سے چلے گئے بظاہر دنیا سے بولیے چلے گئے وہ فوت ہو گئے ان کا رابطہ دنیا سے وہ کہتے ہیں کہ کٹ گیا لیکن میں کہتا ہوں نا نا اللہ والا جو ہوتا ہے جس نے رب کا ذکر اس کی رضا کے لئے کیا ہو دین کا کام اس کی رضا کے لئے کیا ہو اس کی صرف سانسیں ختم ہوتی ہیں ظاہرن ورنہ باطری طور پر وہ خود بھی موجود ہوتا ہے اللہ اس کا ذکر بھی موجود رکھتا اس لئے فرمایا جبریل جا دنیا میں اور جا کے میرے اس بندے کی محبت کو میرے بندوں کے دلوں میں ڈال کے آ جا مولا کیوں ڈالوں فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی اس نے خالی زتاں مجھ سے محبت کی ہے اس لئے ذات واجب ہم سب کو ہمیشہ سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کے نام کا ورد کیا کریں کیا میں نے جملہ کہا ہے اپنے آقا کے نام کا ورد کیا کریں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بولیے نہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات واجب ہم سب کو ہمیشہ آقا کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے آقا کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے